موسیقی الحمدللہ رب العالمین و بہین استعین و صل اللہ وسلم علی سید الانبیاء والمرسلین و علی آلہ و اصحابہ اجمعین و من تبعہم بیحسن الیوم الدین اما بعد ناظرین اکرام سلسلہ اسمائی حسنہ کی یہ پچیسویں نشست ہے اور اس نشست میں انشاءاللہ اللہ رب العالمین کا ایک عظیم نام اللطیف اور الخبیر کا معنی آپ کے سامنے بیان کیا جائے گا ناظرین اکرام قرآن مجید میں اللطیف والخبیر اللہ رب العالمین نے ان دونوں ناموں کو اکثر ملا کر ہی ذکر فرمایا ہے اللہ رب العالمین نے فرمایا سورة الانعام میں لا تدریکوہ الابصار وہو یدریکو الابصار وہو اللطیف والخبیر یہ انسان کی آنکھوں میں اللہ رب العالمین نے اتنی طاقت نہیں رکھی ہے کہ وہ اللہ سبحانہ و تعالی کا احادہ کر پائے لیکن اللہ سبحانہ و تعالی بندوں کا احادہ کر لیتے ہیں اس لئے کہ اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ وہو اللطیف والخبیر اللہ سبحانہ و تعالی لطیف اور خبیر ہیں اللہ سبحانہ وتعالی ہر طرح کی باریکیوں سے واقف ہیں جو انسان اس سے واقف نہیں ہو پاتا ہے اللہ رب العالمین نے سورة الملک میں بیان فرمایا اللہ رب العالمین لطیف الخبیر ہے جو بندوں سے متعلق اللہ نہیں تو پھر اور کون واقف ہوگا بندوں کے کیا حالات ہیں یعنی اللہ سبحانہ وتعالی باریک سے باریک بات سے بھی واقف ہیں ابھی اللہ رب العالمین کا ایک نام البصیر سے متعلق آپ نے سنا ہوگا البصیر اللہ رب العالمین سے متعلق جو معنی ہم بتایا جاتا ہے وہ یہ ہے کہ اللہ رب العالمین ہر طرح کی چیزوں سے واقف ہیں کوئی چیز اللہ تعالیٰ سے اوجھل نہیں ہے جو بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس قائنات کو بنائے ہیں ہر طرح سے اللہ رب العالمین اس سے واقف ہیں اور القبیر اور اللطیف کا معنی یہ ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ جو چیزیں تہ میں ہیں جو چیزیں اندرون ہیں جو چیزیں انسان کے دل میں یا کسی چیز کے نیچے جو انسان سمجھتا ہے کہ جو اندر ہیں داخل میں ہیں اللہ سبحانہ وتعالی اس سے بھی واقف ہے کوئی راز راز رب العالمین کے لئے نہیں ہے ایک تو لطیف الخبیر کا یہ معنی ہے دوسرا لطیف کا ایک معنی یہ بھی ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالی نہایت لطافت کے ساتھ نہایت باریکی کے ساتھ جسے انسان کو شعور بھی نہیں ہوتا ہے اللہ سبحانہ وتعالی اسے قوت پہنچاتے ہیں اسے اہدا عطا فرماتے ہیں اسے سرخروعی عطا فرماتے ہیں اسے اللہ رب العالمین قوت عطا فرماتے ہیں اور دھیرے دھیرے ایسے عطا فرماتے ہیں کہ انسان کو اس کا شعور بھی نہیں رہتا ہے آپ غور کیجئے یوسف علیہ السلام کو ان کے بھائیوں نے ان کے والد سے جدا کیا ان کو کوئے میں ڈالا ان کے بھائیوں سے جدا کرنا نہایت تکلیف دے بات ہے ان کو کوئے میں ڈالنا نہایت تکلیف دے بات ہے کوئے سے نکالا گیا آپ کو معمولی پونجی میں آپ کو بیشا گیا ایک بادشاہ نے آپ کو خریدا لیکن اس بادشاہ کے گھر میں ایک بڑا حادثہ ہوتا ہے وہاں سے اللہ سبحانہ وتعالی نے تقدیر میں جو بات لکھ رکھی ہے ایک نظام کے تحت آپ جائل جاتے ہیں خید خانے میں ایک زوانہ آپ لگاتے ہیں وہاں سے آپ نکلتے ہیں آپ مصر کے حکمران بنتے ہیں آپ کے بھائیوں سے آپ کے والدین سے آپ کی ملاقات ہوتی ہیں اس سارے منظر کو اس پوری زندگی کو انہوں نے ایک لفظ میں بیان کیا سوری یوسف میں اللہ رب العالمین نے فرمایا اللہ سبحانہ وتعالی میرا رب یقینا لطیف ہے اللہ سبحانہ وتعالی یعنی کتنی لطافت کے ساتھ ظاہر کو اگر دیکھا جائے تو ایک ایک مرحلہ نہایت سنگین خطرناک اور دکھ بری زندگی کی خبر دیتا ہے لیکن جب بات نتیجے کی آتی ہے اللہ سبحانہ وتعالی کے بارے میں کہا کہ اِنَّا رَبِّ لَطِیفٌ لِّمَایَ شَاب ناظرین اکرام اللہ سبحانہ وتعالی لطیف ہے انسان اس بات سے واقف نہیں ہے کہ اس کے لئے کیا کچھ ضروری ہے اللہ سبحانہ وتعالی ہمارا خالق ہے اللہ سبحانہ وتعالی بہتر جانتے ہیں کہ میرے لئے کیا ہونا چاہیے آپ کے لئے کیا ہونا چاہیے جانوروں میں دیگر مخلوقات میں سب کے لئے کیا ہونا چاہیے وہ اللہ بہتر جانتے ہیں اللہ سبحانہ وتعالی نے سورة الشورہ میں بیان فرمایا اللہ لطیف بِعِبَادِهِ يَرْزُقُ مَنِيَ شَاب بندوں کو جو روزی روٹی دی جاتی ہیں بندوں کے جو آمدنی ہیں اللہ رب العالمین نے اس چیز کو بیان کرنے کے لئے اللہ تعالی نے اپنے نام لطیف کا ذکر فرمایا کہ اللہ سبحانہ وتعالی کتنی باریکی کے ساتھ انسان کو اس کا شعور نہیں ہوتا ہے کیسے اس کی زندگی نکل رہی ہے وہ اکیلہ تھا تبیم اس کی بیوی آئے تبیم اس کی اولاد آئے تبیم وہ اسی طرح کی زندگی گزارتا ہے اللہ سبحانہ وتعالی سب کے لئے کھانے پینے کی چیزیں پہنے اوڑنے کی چیزیں رہنے کے لئے گھر سفر کرنے کی جو ضرورتیں ہیں یہاں سے وہاں منتقل ہونے کی جو ضرورتیں ہیں پڑھائی کی جو ضرورتیں ہیں اللہ سبحانہ وتعالی سب فراہم کرتے رہتے ہیں اللہ رب العالمین لطیف ہیں اللہ تعالی برابر سے ان کا انتظام کرتے رہتے ہیں اللہ رب العالمین لطیف اس معنی میں بھی ہیں کہ اللہ سبحانہ وتعالی نہایت باریکی کے ساتھ انسان کو نیک بناتے ہیں صالح بناتے ہیں اس کا دل بدل جاتا ہے اور اللہ تعالیٰ کے قریب آ جاتا ہے اور نصر اللہ السلام وہ کبھی انسان اللہ رب العالمین کے عبادت سے غافل بھی ہو جاتا ہے اور اسے شعور تک نہیں ہوتا ہے ناظرین اکرام اللہ رب العالمین لطیف ہے اللہ سبحانہ وتعالی سے کوئی چیز چھپی ہوئی نہیں ہے ہمیں اس بات کا ایمان اور یقین ہونا چاہیے اور اس بات کا ٹھوس ایمان ہونا چاہیے اللہ سبحانہ وتعالی باریک سے باریک بات سے بھی واقف ہے آپ کو وہ آیت کریمہ معلوم ہی ہوگی نصر لقمان کی ہیں لقمان نے اپنے بیٹے کو نصیحت کرتے ہوئے کہا یا بنی انہا انتکم اثقال حبت من خردل فتکن فی سخرت او فی السماوات او فی الارض یأتی بہا اللہ ان اللہ لطیف خبیر کہا کہ اے میرے بیٹیم اگر تم سے کوئی بھی معاملہ ہو تمہاری کوئی بھی نیکی ہو تمہاری کوئی بھی برائی ہوں تمہارا کوئی بھی عمل ہوں انہا انتکم اثقال حبت من خردل وہ باریک سے باریک ہی عمل کیوں نہ ہوں رائی کے دانے کے برابر بھی اگر وہ پہاڑ چٹان کے اندر ہوں آسمان میں زمین میں اللہ سبحانہ وتعالی سے لے کر آئیں گے کیوں کہا کہ اللہ رب العالمین لطیف خبیر ہے باریک سے باریک اندرون چیزوں سے بھی وہ واقف ہے اس طرح سے اوپر کے ظاہری ساری چیزوں سے اللہ تعالی واقف ہے البصیف اللہ رب العالمین الخبیر اللطیف ہے وہ باریک سے باریک چیزوں سے بھی واقف ہے اور اللہ رب العالمین ہمارے تعلق سے جو معاملات کرتے ہیں وہ بہت باریکی سے انجام دی جاتے ہیں علی الفور ہمیں سمجھ میں نہیں آتے ہیں عَسَا أَن تَكْرَهُ شَيْءَ وَهُوَ خِیرٌ لَكُمْ وَعَسَا أَن تُحِبُّ شَيْءَ وَهُوَ شَرٌ لَكُمْ وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَأَن تُمْ لَا تَعْلَمُونَ اللہ رب العالمین نحایت باریکی کہ زیادہ ہماری زندگی میں معاملات کرتے ہیں اللہ تعالیٰ پر بہت ہی زیادہ حسن زن ہونا چاہیے اور یہ ایک عظیم عبادت ہے اللہ تعالیٰ چاہے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہمیں اس کے سارے ناموں اس کے آسمائے حسنہ اس کے صفات علیہ کو پڑھنے سمجھنے اور اسے اپنی زندگی ملانے کے توفیق عطا فرمائیں آمین وآخر الدعوان الحمدللہ رب العالمین ایسے ہی اور ویڈیوز بنانے میں ہماری مدد کریں